حافظ نعیم الرحمن کے امیر جماعت بننے کے بعد لوگوں کے اندر ایک خوف ہے لوگ ایک بڑی مصبت توقعات پیدا ہو گئی ہے ان کی حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کراچی کے اندر جیس انداز کے اندر فکری محاذ پر تنظیمی محاذ پر سیاسی محاذ پر قائم کیا ہے اس سے قوم کے اندر توقعات پیدا ہو گئی ہیں ویسے تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو گردار سازی کرتی رہی ہے اور اس نے جو شخصیات پیدا کی ہیں سیاست میں معیشت میں معاشرت میں وہ مشل راہ کا کام کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب حافظ نعیم الرحمن صاحب کی شکل میں لوگوں کی جو پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے فکر مند ہیں ان کی نظریں جو ہیں ان کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہیں وہ شاید جماعت اسلامی کو ایک وائبرنٹ پولیٹیکل فورس بنا سکیں گے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوت ہے نا پاشا صاحب ابھی آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر مسلم تو نہیں ہے نا لیکن قوس کے لیے کھڑے ہو گئے کوئی شک سب سے زیادہ مظاہرے پلسطینیوں کے لیے ہم انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں پاشا صاحب کوئی شک they're not muslim but they're standing with the palestinians operation کے خلاف operation کے خلاف اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی یوت ہے اس یوت کو جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان کی قیادت کے اندر لیڈ کرے گی اور انشاءاللہ میں بہت ہوفر ہوں پاشا صاحب انشاءاللہ موسیقی